سادیوں اکثر جب فلم جگت کی بات آتی ہے تو اس کا ایک ہی پہلو کو دھیان میں آتا ہے گلیمر، چمک دمک، چکا چونت یہی اسی کے آس پر لیکن میں مانتا ہوں کہ فلم جگت میں گلیمر اور چکا چونت سے بھی آگے ایک بہت بڑی دنیا ہے آشاں ہیں، اپیکشاں ہیں، درد ہے، پیڑا ہے، بہت کچھ ہے جی آج میں جب دیکھ رہا تھا کتنی کٹھنائیوں سے اس زمانے میں فلم بنی ہوگی ہمیں تو اس ویشے کا کوئی گناہ نہیں تھا دیکھنے کے بعد میں جی پتا تھا اللہ کہ بھی ایسے ایسے کام ہوتا تھا، اتنی محنت لگتی تھی، اتنی گھنٹوں تو کھڑے کھڑے کام کرنا پڑتا تھا دوریا کو صرف کلہ کار دیکھتا ہے باقی چیزیں پتا نہیں ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ سمائی کی ماغ ہے اور میں مانتا ہوں کہ یہ جو ہمارے دیش میں سب کچھ گھم پھر کر کے پولٹیکل لیڈر کے آنسپاد آ جاتا ہے نے، اس نے دیش کا بہت نقصان کی آئی آواز شکتہ سے ادھیک ان کو سپیس مل گئی ہے ان کے جتنی ملنی چاہے اتنی ملے اس میں مجھے انکار نہیں ہے لیکن راستہ بنے گا تو ان کے نام پر چورہ بنے گا تو ان کے نام پر بڑھے گا تو ان کے نام پر یہی چلتا ہے میں مانتا ہوں آپ کی انڈسٹری میں بھی ایسے لوگ ہیں جو ہے ٹیکنیکل سائیڈ پہ ہو کریٹیو سائیڈ پہ ہو کلاک اکشتر میں ہو پر فارم کرنے والے لوگ ہو آپ سویم میں کی انسٹیٹوشن ہے اور آپ نے اپنے جیون کو اس تھیتی میں رکھنے کے لیے کلاکار ہوگا ہمیں اچھا لگتا ہے جب دیکھتے ہیں جتندری جی کو بہا بڑی مینٹین کیا لیکن مینٹین کرنے کے لیے کتنی محنت کی ہوگی تب کیا ہوگا بھائی لیکن یہ سامان نیمانوی کو پتا نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کی کیا جو سنگرش کر کے اپنی جندگی کو آگے بڑھایا ہے اب سنکوچ مت کیجئے آپ اپنے سانتھیوں کے ساتھ ان چیزوں کو شیئر کرتے ہوئے آج جب سوشل میڈیا کتنی ریچ ہے بتائیے آپ کی جندگی کیسے سروی ہوئی کتنی کٹھنائیوں سے ہوئی کتنا سنگرش کیا آپ نے کیسی مصیبتوں سے دین نکالا کتنی گھنٹے کام کرتے تھے کبھی ہمالہ کے برفیلی جگہ پہ جانا ہے اور سوٹنگ کرنا ہے شریر مدد نہیں کر رہا ہے لیکن کرنا پڑھ رہا ہے ہسنا ہے تو ہسنا پڑھتا ہے یہ ساری چیزیں ہیں ورنہ کیا ہوتا ہے ہماری نئی پیڈی گمراہ ہو رہی ہے اس کو چکا چون دکھتی ہے اس کے پیچھے جو تفسیہ ہے جو پریشنم ہے تیاغ ہے بلیدان ہے اسے پتا نہیں چلتا ہے میں چاہوں گا میں چاہوں گا کہ آپ آپ کچھ نہ کچھ باتیں ایسی لگا تار اب سوشن ملیا کی ریچ ہے جی پہنچے کی پتا چلے گا یہ ایک وقت اپنے جیون کو ایسے نہیں پہنچا ہے اور وہ اس کو بھی جندگی میں کچھ کرنے کی پریڑنہ بنے گی آپ اپنے آپ کو کم مطا کیجئے آج ایک بہت بڑا برگ ہے جو آپ سے پرہاویت ہے لیکن وہ آپ سے پریریج بھی ہو سکتا ہے اگر آپ کے جیون کی سچائیوں سے وہ پریچیت ہو جائے گا اور آپ پیسے کوئی ایسا نہیں ہوگا جس کو کٹھین تم سمجھ سے گجرنا نہ پڑا ہو اور وہی ہیں جو دنیا کو طاقت دیتا ہے اور اس لئے میں آج آپ سے یہ بھی ایک چاہتا ہوں کہ آپ جب یہ ہماری دیش کی یوہ پیڑی آپ کی طرف دیکھتی ہے تو اسے یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ یہ ساری چیزیں ایسے ہی نہیں آئی ہیں جنمہ سے کوئی اچھا چہرہ مل گیا ہے اس لئے میں یہاں نہیں پہنچا ہوئی مجھے بھی بہت مہنت کرنی پڑتی ہے یہ چیزیں نئے لوگوں کے سامنے کیسے آؤ اور میرا ماننا ہے کہ لائپ بیلڈنگ اور کیریکٹنگ بیلڈنگ میں اس طرح کے کنورسیشن سے یوہوں کو بھوکلا ہوگا میں آشا کرتا ہوں کہ آپ اس سے جھوڑے اپنے انوہوں کو یوہوں سے اوشش شیئر کریں گے موسیقی